السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں خواب میں مسجدیں بار بار کیوں نظر آتی ہیں اور اس کا مطلب اور تعبیریں کیا ہوتی ہیں آئیے آج اسی سے ریلیٹڈ آپ حضرات کی خدمت میں دس اہم خوابوں کی تعبیریں ہم بیان کرتے ہیں ویڈیو پورا دیکھئے گا انشاءاللہ بہت اہم اور اچھے خوابوں کی تعبیریں ہم اس ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر کیسے جان سکتے ہیں آج کا پہلا خواب ہے بلکہ ایک اصول ہے کہ خواب میں مسجد دیکھنے کی مثال حقیقی زندگی میں ایسا عالم دیکھنا ہوتا ہے جس کے علم سے خواب دیکھنے والا انشاءاللہ فائدہ اٹھائے گا اور اپنی روحانی اصلاح کرے گا اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا اگر آپ نے مسجد دیکھی ہے تو انشاءاللہ آپ کسی نیک اچھے متقی عالم سے ملاقات کریں گے اس کی صحبت اختیار کریں گے اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر کے بہت ساری خیر اور بھلائیوں کو سیکھیں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ نے خواب میں مسجد بنائی ہے یا بناتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہے اور اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا انشاءاللہ مسلمانوں کے لئے خیر کے کام کرے گا اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی جانب سے بہت عظیم شان عجر پائے گا لوگوں کے لئے دین اسلام پر قائم اور باقی رہنے کا یہ خواب دیکھنے والا ذریعہ بنے گا کتنا بہترین اور اچھا خواب ہے مسجد بنانا خواب میں تیسرا خواب ہے مسجد میں بیٹھنا اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی مسجد میں بیٹھا ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک اور اچھی صحبت اختیار کرے گا دینی اعتبار سے بہت متقی اور پرہزگار ہوگا اچھے اور سچے لوگوں کے پاس اٹھا بیٹھا کرے گا ہے نہیں اچھا خواب چوتھا خواب ہے مسجد میں داخل نہ ہونے دینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ہے جو اس کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دے رہا ہے اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو یاد رکھیں جو آپ کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دے رہا ہے وہ خواب دیکھنے والے پر ظلم اور زیادتی کرے گا جبر کرے گا لیکن اس ظلم اور زیادتی کا نقصان اس کو دنیا میں بھی انشاءاللہ بھگتنا پڑے گا یہ اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے پانچوے خوابیں قبلے کی طرف مو کر کے مسجد میں نماز پڑھنا اگر کسی شخص نے خواب دیکھا کہ وہ قبلے کی سمت جدھر مو کر کے پچھم کی طرف مو کر کے نماز پڑھی جاتی ہے ادھر کو مو کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا سیدھی راہ پر چلے گا اور انشاءاللہ فتنہ و فساد سے محفوظ رہے گا اور اگر قبلے کی طرف مو نہیں ہے بلکہ کسی اور سمت مو کر رکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے تو پھر یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا اپنے عمل کے اعتبار سے بہت کمزور ہے عامال میں اس کے پختگی نہیں ہے اس کو اپنے عامال کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے چھٹا خواب مسجد میں ہاتھ مو دھونا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مسجد میں ہاتھ مو دھو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسجد میں یہ خواب دیکھنے والا اپنا حلال مال خرچ کرے گا اپنے مال کے ذریعے سے مسجد کی معاونت اور مدد اور ہیلپ کرے گا ساتوہ خواب اپنی جگہ میں مسجد بنانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی جگہ میں پرسنل جگہ میں مسجد بنا رہا ہے یا لوگوں سے بنوا رہا ہے تو یاد رکھیں دین اور اسی طریقے پر دین اور دنیا دونوں جگہ اللہ تعالیٰ ایسے خواب دیکھنے والے اور اس طریقے کے کام کرنے والوں کو اللہ عزت بزرگی اور اس سے نوازے گا سرفرازی اور سربلندی ایسے لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو اللہ کے دین کے لیے اس طریقے کی قربانی دیتے ہیں تو اپنی جگہ میں مسجد بنوانے یا بنانے کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے آٹھ بے خواب ہے مسجد میں روشنی یا چراغ جلانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مسجد میں روشنی کر رہا ہے روشنی کا انتظام کر رہا ہے یا چراغ جلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک ہے اس کے نیکی کی علامت ہے اور دوسری تعبیر اس کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے کہ یہاں لڑکا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک صالح لڑکے سے نوازے گا جو اس کی اطاعت اور فرمبرداری خوب کرے گا والدین کا متی اور فرمبردار ہوگا نوہ خواب مکہ یا مدینہ شریف کی مسجد میں جانا کسی شخص نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ حرمین شرفین میں سے کسی ایک جگہ مسجد میں گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ خواب دیکھنے والا جو مکت المکرمہ یعنی خانہ کعبہ میں گیا ہے یا مسجد النبوی میں گیا ہے یہ تمام طریقے کے شرور و فتن آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا دسوہ خواب ہے جمعہ کے دن مسجد کو دھونا صفائی کرنا آراستہ کرنا مزین کرنا اگر کسی شخص نے مسجد کو صفائی کرتے ہوئے یا مسجد کو دھلتے ہوئے اس کو مزین کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی ذات سے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ لوگوں کو خوب خیر پہنچے گی بھلائی پہنچے گی اور لوگوں کے لیے یہ اور اس کی ذات بہت زیادہ فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوگی تو دوستو یہ ہم نے آج آپ حضرات کی خدمت میں مسجد سے متعلق دس اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں جس نے خواب دیکھا اس کے وارے میں چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے پہلی بات تو یہ خواب کس نے دیکھا ہے مردن ہے یا عورتن خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں دیکھا ہے خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں اور انشاءاللہ فرائدے کا ویٹ کریں ہم ضرور آپ کے خواب کی مناسب اور اچھی تعبیر بیان کریں گے باقی ویڈیو اچھی لگی دوستوں سے شیئر کیجئے حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ